بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں السلام علیکم آج میرا تقریر کا موضوع یہ ہے کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے جی ہاں دوستوں محنت سے ہی زندگی ہے محنت سے ہی جنون ہے محنت سے ہی کام ہے تمام کام جو ہم کرتے ہیں وہ تکمیل تک پہنچتا ہے جب ہم اس کے لئے اچھی محنت کرتے ہیں اگر ہم ایک کام کا اچھا نتیجہ چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں محنت کرنی چاہیے کیونکہ محنت سے ہی کام ہے ہر کوئی محنت کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے جو نہیں کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور جو محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک بچے کے ہی مثال لے لیں ایک بچہ بہت ذہین ہے لیکن وہ محنت نہیں کرتا اور دوسرا بچہ اتنا ذہین نہیں ہے لیکن وہ محنت سے کام لیتا ہے ذہین بچہ جو محنت نہیں کرتا وہ محنت کا صلح بھی نہیں پائے گا اور جو زیادہ ذہین نہیں ہے لیکن محنت کرنے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا اور اپنی محنت کا صلح پائے گا اس لئے ہمیں ہر وقت محنت کرنی چاہیے کیونکہ تمام عظیم انسانوں نے محنت سے ہی کام کیا اگر ہم ہوای جہاز کو دیکھیں تو ہوای جہاز کی ایجاد ایسے ہی تو نہیں ہو گئی اس کے لئے بھی کافی محنت تھی اس میں سب سے زیادہ عباس ابن فرناس کا نام مشہور ہے عباس ابن فرناس نے ایک پیراشوٹ بنایا اور اس پیراشوٹ کے مدد سے ایک پہاڑی سے چھلانگ لڑا کر اڑ پڑا اس اڑنے کے کامیاب تو جربے نے لوگوں کے دلوں میں اڑان بھرنے کا جنون پیدا کر دیا اور جہاں سے شروع ہوتا ہے ہوای جہاز کی کہانی پھر رائٹ برادران نے اسی پیراشوٹ کے نظریے پر ایک گلائیڈر تیار کیا اور پھر ایک انجن والا گلائیڈر جس سے آج تک جہاز چل رہے ہیں وہ جو سفر جو دنوں میں ہوتا تھا وہ آج گھنٹوں میں ہو رہا ہے صرف عباس ابن فرناس کی محنت کی وجہ سے رائٹ برادران کی محنت کی وجہ سے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ محنت کیجئے ایڈی سان نے ایسی تو بلب نہیں بنا لیا وہ ابھی تو محنت کرتا رہا اس کے پاس اتنی انا کامی آئیں لیکن آخر میں اس کی محنت کا صلح ملا اور آج وہ بلب کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے ایڈی سان کا یہ انو کا خیال تھا کہ وہ بلب بنائے گا اور آخر میں اس نے بجلی کو بلب روشنی میں تبدیل کر دکھایا اسی طرح کے بہت سے سائنسدان ہیں جو ہر وقت محنت کرتے ہیں اور آخر میں کامیابی پا لیتے ہیں اگر ایک پانی کا ایک کترہ بھی پتھر پر لگتا رہے تو آخر میں وہ اپنی محنت کا صلح پائے گا اور پتھر میں بھی سراخ کر دے گا اس لیے محنت کرنی چاہیے کیونکہ محنت سے سب کام ہے محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا کہتے ہیں جس کو بخت آ کر غلام ہوگا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں محنت کیجئے اور محنت سے ہی کامیابی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ محنت کریں اور اپنے امتحان میں پاس ہوں شکریہ